اسلام علیکم کیسی ہے ساری میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے وعد ہوں گے اپنا کے ساتھ آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار دو عدد ریسپیز لے کے آئیں ہم بہت ہی کمال کی بہت ہی آسانی سے بننے والی ریسپیز ہیں بہت مزیدار ہیں افطار کے لئے بہترین ہیں آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا کیونکہ ڈیلی ایک ہی چیز کھاتے کھاتے بندہ ہم اپنی ریسپیز کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج بنا رہے ہیں ایک ریسپی جو ہے وہ ہے بندگوپی کے بکوڑے ہیں ہم عام روٹین میں الو کے بکوڑے بنا رہے ہیں پہلک کے بنا رہے ہوتے ہیں پیاس کے بکوڑے بنا رہے ہوتے ہیں لیکن عام ہے میں لوگوں کے لئے لیکی آئی ہوں ایک بہت ہی یونیک سے بندگوپی کے بکوڑے بہت اچھا ذائقاتا ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ جب اس کو بنائیں گے آپ انجوئے کریں گے آپ کو بہت مزا آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے بند کو بھی لینی ہے اس کو قدوچ کر لینا ہے پھر اس کے ساتھ ہم نے درمیانی ساتھ اس کی پیاس لینی ہے اس کو کٹ لینی ہے سبز مرشی ہم نے کٹ لینی ہے اور سبز دھنیا اس کو کٹ کے ہم نے دھو کر کٹ لینی ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں تین چمچ جو ہے بیسن کے شامل کی ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ بیسن کم ہے یہ زیادہ ہے تو آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ایک چمچ سرخ مرش کا شامل کرنا ہے اگر آپ کو مرش کم لگ رہی ہیں تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسالوں کی کوئی کہت نہیں ہے پھر اس کے ساتھ نمک شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون نمک شامل کیا ہے گرم مسالہ پیسا ہوا شامل کیا ہے پھر اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر خوشک دھنیا جو تھا وہ پیسا ہوا پسا ہوا نہیں سوری دوسرا جو تھنیاں وہ میں نے مسل کے ہاتھوں پر وہ اس کے اندر شامل کی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اس دوران جب میں یہ کام کر رہی ہوتی تو میرے ساتھ میرے بچے بھی پھر رہتے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھیں گے اس کو میں نے بالکل ایڈیٹ نہیں کیا تھا ہوں گے میں نے سوچے کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا دکھاؤں تھا کہ آپ جو لوگ سوچتے ہیں کوکنگ بہت مشکل ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسا نہیں کرنا پڑے گا بچوں کو کچھن میں نہیں آنے دینا سب کچھ کیا کریں بچوں کے ساتھ بچوں کو ساتھ میں ملائیں تاکہ انہیں بھی پتا ہو کہ کس طرح سے کیا 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 جا رہا ہے ہماری ممہ کیسے کام کرتی ہے میری بیٹی ہے چار سال کی ہے ماشاءاللہ سے وہ میرے ساتھ ساتھ سارا کچھ مجھ سے پوچھ رہی ہوتی ہے ممہ یہ کیا کر رہی ہیں یہ کیسے کر رہی ہیں یہ کتنا ڈال رہی ہیں یہ کیا ڈال رہی ہے تو آپ بھی فن کیا کریں بچوں کے ساتھ اور شاہد ساتھ ان کو چیزیں بنا کے دیا کریں تو دیکھیں جی ہم نے سارا بیٹر کو ریڈی کا لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے اسی آئل میں ہم نے اپنے پکوڑوں کو شامل کرتے جانا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ سائز چھوٹا ہے پکوڑوں کا تو آپ سائز اپنا پکوڑوں کا بڑھا بھی سکتے ہیں بڑھا بھی کر سکتے ہیں مجھے چھوٹے چھوٹے پکوڑے پسند ہیں اس وجہ سے میں نے یہی سائز رکھا ہے ان کا سارے پکوڑوں کو اس کے اندر شامل کرنا ہے شامل کرنے کے بعد آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے بلکل چمچنی چلانا ہے اس کو تھوڑا سا یہ جان میں آ جائیں جان پکڑ لیں پھر اس کے بعد آپ نے تین چار منٹ کے بعد آپ نے کی سائیڈ چینج کرنی ہے پہلے آپ نے گھی کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کیتنا پیارا کلر آیا میرے پکوڑوں کا تو یہ پکوڑے بہت خستہ ہوتے ہیں آپ یقین مانیں یہ اتنے خستہ اور اتنے کرنچی سے ہوتے ہیں کہ ان کو بہت مزا آتا ہے ان کو کھانے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں آپ بنائیں آپ نے پر مجھے کمنٹ میں ضرور بتانے ہیں کہ آپ نے بنائے تو آپ کو کیسے لگے ایک آئیڈیا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں میں بھی کوئی ایسی پروفیشنل کوک نہیں ہوں میں آپ سے کہوں گا میں بہت بڑی پروفیشنل کوک ہوں میں بھی وہی ساتھ دیکھانا ہے ہمارا جو ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ چلو ہی آپ کو آئیڈیا بھی مل جاتا ہے تھوڑا سا گیس بھی ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے تھوڑی چیز کوئی بن رہی ہے تو دیکھیں جی کوئی میری گلتی ہوا کرے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ میں نے یہ گلتی کی ہے کیوں کہ غلطیوں سے انسان سکتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اگر آپ مجھے کوئی اچھا کمنٹ کریں گے مجھے میری کوئی گائیڈ لائن مجھے دیں گے تو دیکھیں جی یہ پکوڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں بلکل بہت مزیدار اس کو رائیتے کے ساتھ پدینی کی چٹنی کے ساتھ آپ نے اس کو سب کرنا ہے بہت مزیدار لگتے ہیں دیکھیں کتنے خستہ وانشان اللہ سے کتنے کرنچی ہیں بہت مزیدار بہت پیاری خوشبوئن کی ہے تو اب ہم نے دوسری ریسپی کو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں دوسرا جناب ہم نے بنانے ہیں آج آلو کی ڈونٹس بنانے ہیں آپ لوگ پہلے چکن کی ڈونٹس اور چوکلٹ ڈونٹس تو کھائے ہوں گے لیکن آلو کے ڈونٹس میں آپ کو سکھاتی ہوں بہت مزیدار بنتے ہیں اور بچے بھی بہت چوک سکھاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آلووں کو لینا ہے میں نے تو تین سائز تین لیے تھے آلو تو ان کو میں نے بوائل کر لیا بوائل کر کے ان کے چھلکے اتار لیا پھر ایک درمیانی سائز کی پیاس لینی ہے پھر سب سمشل لینی ہے دھنیا لینے ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے جو ہے دھو کر کٹ لینے ہیں پھر اس کے ساتھ جناب آپ نے اس کے اندر یہ بریڈ کرمز میں نے رکھے تھے یہ دو چمچ بریڈ کرمز ہیں یہ شامل کرنی ہے جو آپ بریڈ کرمز اس میں شامل کر رہی ہوں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب آلووں کو ہم جب ڈونٹ کو شیف دے رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جو ہے ڈونٹ بہت وہ تھک سا ہوتا ہے بہت جلدی اس کی شیف بن جاتی ہے اور وہ اچھی شیف لگتی ہے اور وہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں ملکل تو پھر جناب اس کے اندر ہم نے مسالے شامل کرنی ہے مسالوں میں سرخ مرچے میں نے شامل کی ہے ون ٹی سپون ہے پھر نمک شامل کی ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون ہے تھوڑی سی حلدی شامل کی ہے اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کی ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر دھنیا پیسا ہوا وہ بھی شامل کی ہے اور سارے مسالوں کو اچھی طرح سے آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے اور شامل کرنے کے بعد ان کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس اپ کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ ہمارا ہو جائے ایک جان ہو جائے تو جیسے ہمارا سارا مسال ہے ایک جان ہو جائے گا اس کو دس منٹ کا ریس دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے برڈ کرمز لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے میدہ لینا ہے دونوں کو الگ الگ رکھ لیں تاکہ جو ہے ہم پہلی کوٹنگ ہم میدے کی کریں گے پھر برڈ کرم کی کریں گے پھر اس کے بعد جو ہم انڈا اور پھر آگے جو پروسیجر ہوگا وہ ہم کریں گے تو دیکھیں جی آپ نے اس طرح سے ایک ڈونٹ کو لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کی پیلٹی کسی بنا لینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے میرے پاس کوئی آلہ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے انگلی سے اس میں سراخ کی ہے تو بلکل پرفیکٹ لوک آگئی ہے آپ نہ سوچا کریں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے ہم یہ نہیں بنا سکتے ہم وہ نہیں بنا سکتے بہت ساری چیزیں آپ تھوڑا سے دماغ لگائیں اور سب کچھ بنا رہا ہے دیکھیں جی کتنی پیاری ماشاللہ سے پرفیکٹ لوک بلکل جو ہے ہمارے ڈونٹ کی آئی ہے تو میں دیکھ اس طرح سے کوٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بریڈ کرمز میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنے کے بعد جو ہے ہم آگے اپنا کریں گے اسی طرح سے سارے اپنے ڈونٹ کو آپ نے شیپ دے لینی ہے اچھی سی تو یہ بہت ہی اچھی سی مزیدار ڈونٹ بنتے ہیں تو آپ نے بنانے ہے ضرور آپ نے بنانے اور پھر آپ نے میرے شیئر بھی کرنا ہے کہ آپ کے ڈونٹ کیسے بنے تھے جناب سارے ڈونٹ کی ہماری شیپ بن چکی ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو لگاتے رہنا ہے لگا 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 شیپ دے نہیں ہے تو ہمارے ہاتھوں کے ساتھ بلکل بھی چپکے تو دیکھیں یہ ڈونٹ ہ ہمارے بان گئے تھے اب ہم نے ایک ادرز اڈا لینا ہے اس کو ہم نے اچھی ترہا سے پھینٹ لینا ہے پھینٹنے کے بعد جو ہمارے پاس بریڈ کرم اور میدہ دونوں چیزیں بچی تھی دونوں چیزوں کی کوٹنگ کرنی ہے دوبارہ سے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور اوائل میں ڈال دینا ہے اوائل آپ نے پہلے سے گرم کر کے رکھ لینا ہے تاکہ جو ہے ہم جلدی جلدی سے فرائی کرتے رہیں کیونکہ افتار میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور سارا کچھ جلدی 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 ساہو رہا ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے اپنے ڈونٹس کو تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے ان کو بالکل نہیں چھیڑنا ہے اس کے بعد جب ایک سائٹ سے کلر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے اس میں ہمارا سارا مٹیریل بلکل بنا ہوا ہے ہم نے صرف اس کو کلر دینا ہے دیکھیں کلر ماشاء اللہ سے کتنا پیارا آ رہا ہے دیکھیں ہمارے ڈونٹس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا پیارا ماشاء اللہ سے کلر آیا ہے اس کو آپ رائیتے کی چٹنے کے ساتھ ساف کریں بہت مزیدہ لگتے ہیں یہ تھی آج شام کی ہماری افتار کی ریسپیز تھی یہ آئیڈیا ہے آپ کے لیے آپ کو اچھا لگاؤ تو ضرور مجھے بتائیے کہ اپنی دعا میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی